بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے میرا آج کا موضوع ہے ان غزاؤں کے بارے میں جو سردیوں میں ہمیں طاقت اور قوت پہنچاتی ہیں اور ہمیں سردی سے بچانے میں اہم کے دار ادا کرتی ہیں غزا کے حوالے سے یہ بات ہرگز اہم نہیں ہوتی کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں بلکہ اہم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں ہمارے بدن کی نشنما اور طبعی تبدیلیوں کا دار امدار غزا پر ہوتا ہے اگر ہم اپنی جسمانی ضروریات فطری رجانات اور طبعی میلانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یومیا غزاؤں کا انتخاب اور استعمال کریں تو یہ بات بڑے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ہم خاطر خواہت تک امراض کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے بیماریوں کے حملے سے بچنے کے لیے فطری غزائیں بہترین ہتھیار ہوتی ہیں جو ہمیں موسمی اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں فطری غزاؤں میں ہمارے لیے بیماریوں سے حفاظت اور شفایابی کی مکمل صلاحیت پائی جاتی ہے موسم کی مناسبت سے متوازن غزاؤں کا استعمال ہمیں ایک بڑی حد تک متعدی اور موزی امراض سے محفوظ رکھتا ہے متوازن اور مناسب غزا ایسے غزائی اجزاء پر مشتمیل ہوتی ہے جو ہمارے بدن کی بنیادی اور لازمی ضروریات ہوتے ہیں ان غزائی اجزاء سے انسانی بدن توانائی اور حرارت حاصل کرتا ہے جو اسے مضبوطی اور توانائی فراہم کرتے ہیں لہٰذا سردیوں میں ہمیں توانائی سے بھرپور خوراک کھانا ہی ہمیں سردی سے حفاظت دیتا ہے ایسی تمام غزائیں جو کیلوریز اور حرارت سے لبریز ہوتی ہیں موسم سرما میں خوشک میواجات، سوپ، یخنی، گوشت کے پکوان، پنیر، دیسی گھی، مکھن اور شہد کا استعمال نہ صرف صحت کو بحال اور قائم رکھتا ہے بلکہ کئی ایسے جسمانی عواری سے چھٹکارہ بھی دلاتا ہے جو سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں خوشک میواجات میں چلغوزہ، پستہ، بادام، اخروٹ، ممپھلی، خوشک خوبانی، خوشک انجیر، خوشک کاجو اور املوک وغیرہ شامل ہیں خوشک میواجات کے مغزیات کا استعمال سردیوں میں کیا جاتا ہے لہٰذا مغزیات کا خیال آتے ہی چکنائیوں کے نقصانات سامنے آنے لگتے ہیں کیونکہ چکنائی کا سب سے بڑا ذریعہ مغزیات سمجھے جاتے ہیں چکنائی یا تیل کا ذہن میں آتے ہی کئی ایسے امراض کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے جو خوشک میواجات سے سامنے آتے ہیں خوشک میواجات کے حوالے سے ایک ضروری وضاحت بیان کی جاتی ہے کہ خوشک میواجات میں سے زیادہ تعداد مفید اور غیر مذر چکنائی کے حامل ہوتے ہیں خوشک میواجات میں پائے جانے والی چکنائیاں غیر سیر شدہ ہوتی ہیں یوں موسم کی مناسبت سے ان کا مناسب استعمال کر کے ہم خاطر خواہد حاصل کر سکتے ہیں مغزیات سے حاصل ہونے والی چکنائیاں نظام میں دورانے خون کو بہتر کرنے جسم کو طاقت و طوانائی مہیا کرنے کا قدرتی ذریعہ ہیں خوشک میواجات کے رغنیات جسم کو تری مہیا کر کے خوشکی کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں دماغ کو قوت فراہم کر کے اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں حافظے کو تقویت اور یاداشت کو مضبوطی دیتے ہیں آنکھوں کی روشنی اور بسارت تیز کرتے ہیں احساب و ازلات کو مضبوط کرتے ہیں اندڑیوں کی خوشکی کا خاتمہ کرتے ہیں جس سے قبر سے جنجات مل جاتی ہے دماغی خوشکی کو دور کر کے نینہ آنے کے عارضے سے چھٹکارہ دلانے میں ہماری مدد کرتے ہیں خوشک میں وجہد کھانے کے بعد پانی چائے وغیرہ پینے سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ زکام کھانسی جیسے عوارض میں گرفتار ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے خاص طور پر مونگ پھلی کے بعد پانی پینا کھانسی جبکہ اخروٹ کے بعد چائے پینا نزل زکام اور فلو کا باعث بنتا ہے مونگ پھلی کے استعمال کے ساتھ گھڑ کھانے سے نہ صرف یہ ایک اتبانائی میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ مون پھلی کے مذکورہ نقصانات سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے چند کجوروں کو دودھ میں پکا کر استعمال کرنا بھی قوت و تنوانائی کا قدرتی ذریعہ ہے اخروٹ کے مذہبز کی بناوٹ خوبہ ہو انسانی دماغ جیسی ہوتی ہے اخروٹ کو طبعی معاہرین نے دماغی کمزوری کو دور کرنے اور اس کے صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کمال فوائد کا ذریعہ بتایا ہے اسی طرح بادام کی گیری کی شکل انسانی آنکھ سے مشابہ ہوتی ہے لہٰذا بادام آنکھ کی بینائی میں اضافہ اور بسارت کی کمزوری کو دور کرتے ہیں سردی کی شدت سے بچاؤ میں شہد بھی کمال کے فوائد رکھتا ہے یہ نہ صرف قوت مدافعت میں اضافے کا قدرتی ذریعہ ہے بلکہ تریاغ کی خصوصیات بھی رکھتا ہے جسم سے زہریلے مادوں کا تدقیہ کر کے اسے صحت مند بناتا ہے سردیوں میں شہد کے استعمال کا بہترین طریقہ نیم گرم دودھ میں ملا کر پینا ہے دودھ ملا شہد جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے ددن کی حرارت میں اضافہ کر کے اسے سردی سے محفوظ کرتا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیں